میرے دوستو انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کی فطرت عطا کی ہے کہیں اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے تو کہیں اپنے آپ کو آسانی میں محسوس کرتا ہے پڑا پڑا لکھا سمجھدار مالدار وزہدار آدمی ہونا لیکن اس کے کپڑے میلے کچلے ہوں تو نہ وہ کہیں جانے میں آسانی محسوس کرتا ہے اور نہ کسی کو گھر بلانے میں آسانی محسوس کرتا ہے ایک مفت کا بوجھ اس کی طبیعت پہ ہوتا ہے کہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں مفت کا بوجھ لیکن بندہ بلکل انپاڑ ہو سادہ ہو گھر ٹوٹا ہوا ہو لیکن اس کے کپڑے ٹھیک ہو اٹھنا بیٹھنا بھی نہا کے آیا ہو اس طری والے کپڑے پہنے ہو تو کہیں بیٹھتے ہو جب ہج کچاہٹ نہیں محسوس کرتا ہے آپ خود جب اپنے وہ کپڑے اتار لیتے ہیں ان کو مٹی لگی ہوئی تھی کئی گرد لگ گئی تھی تو خود بھی اپنے آپ کو آسانی میں محسوس کرتے ہیں ورنہ نا وہ ساری محفل میں سب سے زیادہ توجہ اسی بات پہ رہتی ہے کہ میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے اور وہ جینے نہیں دیتا کہ بٹن جی ٹوٹ گیا ہے تو بار 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 بندے کا خیال ہوتا ہے کہ دیتا کہ نہ لیا کوئی یہ نفسیاتی مسئلہ ہے اس کو سمجھیں انسان فطرت کے آتھوں باز وقت مجبور ہوتا ہے جس طرح انسان کا ظاہری حلیہ ٹھیک نہ نہ ہو تو پورے سکون میں نہیں ہوتا اسی طرح اگر باطن پہ کوئی بوجھ ہو نا یہ تکبر والا بندہ کبھی سکون میں نہیں رہتا یہ اجب والا خود پسندی والا بندہ کبھی سکون میں نہیں رہتا بیماری لگ جاتی ہے میری طرح کہ کچھ لوگوں کو بزرگوں کی بات نہیں کرتا کہ ہمیں سٹیج پہ ہونا چاہیے میں چودری صاحب ہوں میں مالدار ہوں میں علاقے کا بڑا ہوں میں درویش ہوں میں صوفی ہوں آپ یقین کریں کہ ان کو پیچھے بیٹھ کے محفل سننے کا مزہ ہی نہیں آتا ساری محفل میں یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ قدی کوئی اگر سادھ لینا یہ بیماری ہے یہ سکون نہیں لینے دیتی یہ ایک مسئلہ ہے خود پسندی حسد اجب کبر یہ مسائل ہیں آپ جو مرضی کر لیں کہ آپ کو سکون نہیں لینے دیں گے کسی بندے کا یہ ذین بان جائے نا کہ میں جانا جاؤں میں پہچانا جاؤں تو آپ یقین کریں کہ وہ منتیں کرتا ہے کہ یار کوئی میر بانی کرو میرا بھی ذکر کرو کہیں شایخ سادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لکڑی کو گھن اتنی تیزی سے نہیں کھاتی اتنی بڑے لوگوں کو خوشامت تیزی سے کھا جائے ان کا بس نہیں چلتا ورنہ دو بندے رکھ لیں آٹھ آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی پہ کے میری تعریفیں کیا کرو بس نہیں چلتا یہ باطن کے جو محل کچھ آئل ہے نا میرے رسول کریم کا کمال یہ ہے کہ حضور نے نظر کرم سے سارے دور فرما دی ہے اور محبوب کے اپنوں نے جب نبی پاک سے دلیل مانگی نہ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے اپنوں نے دلیل مانگی قرآش نے اپنوں کو منوانا ذرا مشکل ہوتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے اس نے چراک کے بالکل نیچے دیرہ بنا دیا اس کا قانون ہے کیا کیا جائے نہیں مانتے اپنوں کو منوانا قریبیوں کو انہوں نے جب میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ ایک نہیں سمجھ جائی کہ جب کوہ سوا پہ حضور نے کہا تھا کہ میں اگر تمہیں کہوں کہ اس طرف دشمن کھڑا ہے تو سارے کہہ رہے تھے ہم آپ کی بات مانیں گے تو میں نے کہا وہ سرکار کو ماننے کی بات تھی یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں حضر صاحب آپ کی عزت بڑی کرتے ہیں پر چپ کر جائیں سیاست کا نام نہ لینا میری بات کی سمجھا رہی آپ کی عزت بڑی کرتے ہیں پر چپ کر دیں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ سود نہ کھاؤ بالکل آپ نے یہ نہیں کہنا کہ چودری صاحب کے بچے کی شادی پہ بینڈ بات جانی ہوں چونکہ ہم تو عزت کرتے ہیں عزت کرنا اور ہوتا ہے اور بات ماننا ان میں فرق ہوتا ہے نا کچھ لوگ حیاء کرتے ہیں پر بات لیکن زیادہ خوشی اسی کی ہوتی ہے جو حیاء بھی کرے اور بات بھی مانے اپنوں نے جب دلیل مانگی نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس کے دلیل کیا ہے اللہ کریم نے فرمایا محبوب ان سے فرمائیے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمَرَمْ مِنْ قَبْ لِهِ وہ باہر سے تو نہیں نہ آیا میں نے تمہارے درمیان عمر کا عیسیٰ گزارا ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تمہیں عقل نہیں میری طرح کا کوئی سچا ہے تو دکھاؤ کوئی سادق اور امین ہے تو دکھاؤ تمہارے بیج نبی کریم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ اس طرح کا تھا کہ کوئی چیز کسی پر بوجھ نہیں بنتی تھی بلکہ جو دیکھتا جاتا تھا مدینے والے کا غلام بنتا جاتا تھا ہم نہ اب یقین کریں کہ اگر نکل آئے نا آ جائیں سادگی پہ سادھی زندگی بڑی آسان ہوتی ہے بڑی آسان یہ جو بچے ساڑھے چار ہزار روپیہ لگا کے بال کھڑے کراتے ہیں نا سار پہ یہ پھر پریشان بھی رہتے ہیں کہ اتنے پیسے لگا دی ہیں دیکھا کسی نے بھی نہیں اور جو بزرگ ابھی آیا نا اس نے گھاس کاٹی ہے بھینسوں کو چارہ ڈال لیا کپڑے بس اس نے جلدی سے پہن لی اس کو کوئی فکر نہیں کوئی دیکھے تب بھی ٹھیک ہے نہ دیکھے تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کہا کہ اندر کا بوجھ اتار دے ورنہ تیرے لیے جینا مشکل ہو جائے گا یہ اتار دے اندر کے سارے بوجھ یہ جھوٹ کا بوجھ یہ دعوت کا بوجھ یہ حسد کا بوجھ آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ ملفوضہ شریف میں فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا سامنے والے بندے پہ اتراز نہیں کرتا بلکہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پہ اتراز کرتا وہ کہتے ہیں اسے کو دیا ہے مجھے دینا چاہیے تھا بحث کرتے ہیں لوگ اپنے گھر بیٹھ کے دلائل جمع کرتے ہیں کبھی کسی شخص کے بارے میں آپ ذرا قرآن مجید پڑھیں اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں قرآن تو حضرت موسیٰ کی شان بھی بیان کرتا ہے حضرت یوسف کے تذگرے نہیں بیان کرتا قرآن جناب عیسیٰ روح اللہ کی عظمت قرآن بیان نہیں کرتا آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے شیر پڑھا کہ شان یوسف جو دبی تو وہ بھی اسی در پہ دبی تو آلہ حضرت فرمانے لگے تمہیں غلطی لگ گئی ہے میرے نبی کسی کو دبانے نہیں آئے تو بندے بڑے حضرت ہوتے ہیں نا جی اتراز تو پڑا ہے اب بھی باٹھتے پہ ہے تو کہنے لگا جی شیر پہ اتراز کرنا آسان ہے پر شیر کہنا مشکل ہے تو فرمانے لگے چلو کیا بھی دیتے ہیں اس نے کہا دی آپ کہیے تو فرمانے لگے شیر یوں کہو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی شان یوسف جو بڑی تو وہ بھی اسی در سے بڑی عزت دینے سے آپ کوئی کمزور ہو جائیں گے کوئی نقصان ہو جائے گا کسی کو عزت دینے سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن آپ یقین کریں کہ وہ اتنی مسئبت بنیا عزت لینے کی پروٹوکل لینے کی اپنا آپ منوانے کی اتنی زیادہ بلکہ وہ لوگ جن کو بالکل اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے تھا درویش لوگ وزیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہوتا کوئی وزیر چاڑ جائے روڈ پہ تو رستہ غریب آدمی کو پھر بھی نہیں ملتا تو کوئی تگڑا پیر چاڑ جائے تو پھر بھی نہیں رستہ ملتا حالانکہ یہ درویش ہیں یہ فقیر ہیں یہ فقر کا درست دیتے ہیں لیکن چاہو ہی بڑا ہے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ اور سمجھ والا اور این طبیعت کے مطابق جس میں کسی بندے کو مشکل نہ ہو پتہ میرے محبوب کا کمال یہ تھا کہ نبی کریم تک رسائی بڑی آسان تھی ہر بندہ بڑی آسانی سے بڑی آسانی سے پہنچ جاتا بڑی آسانی سے بخاری میں بھی عدیث ہے لیکن قاضی عجاز رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے لکھی ہے اور انوکھا رنگ ان کی تحریر میں اچھا لگتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک شام کا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اپنے بادشاہ کا کوئی پیغام لے کے غریب آدمی نا ویسے ہی تبن ہی تھوڑا سا مایوس ہوتا ہے ڈر رہا ہوتا ہے وہ سہمہ ہوا ہوتا ہے لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں ایک جیسے نہیں رہتے لیکن یہ بیچارے سہمے یہ ہر جگہے ڈر رہے ہوتے ہیں یہ آسانوں پر بھی ڈر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آسانوں پر بھی پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے جس کی جیب تگڑی ہوتی تو ڈرتے ہیں یہ لوگ اور ان پر پریشر بڑھا دیا جاتا ہے کچھ ایسے کام کیا جاتے ہیں جن سے ان کی دلوں پر بوجھ بھی رہتا ہے کہ نہیں نہیں یہاں بات کوئی نہیں کرنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں جب وہ آیا نا نبی کریم کی بارگاہ میں تو وہ کانپنے لگا کوئی بات بھی نہیں ہوئی کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہوا لیکن وہ کانپنے لگا اور تھر تھر کانپنے لگا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیوں ڈرتے ہو کیا بات ہے کہنے لگا میں مدینہ کی جو ریاست ہے اس کے سربراہ کے پاس آیا گریب آدمیوں ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ آپ نراز ہو جائیں تو انہوں نے تو دیکھا تھا نا ان لوگوں کو کہ جو جانور کو مالک کی مرضی کے بغیر چھاؤں میں باندھ دیتے تھے تو مار پڑتی تھی اتنا سیانہ ہو گیا تو مرضی کرے گا مجھے ڈر لگ رہا ہے حضرت انسمن مالک کہتے ہیں بات کہاں کی تھی چلی کہاں گئی اس نے کیا کہا اور پھر جواب میں میرے محبوب نے کیا فرمایا آپ دراب بات کا لیول دیکھیں اور حضور کی گفتگو کا سٹیٹس دیکھیں یہ وہ تربیت ہے جو لوگوں کے دلوں روحوں تک ادرتی ہے میرے نبی کریم نبی انسمن مالک فرماتے ہیں حضور فرمانے لگے نا بھئی تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا نا تو کسی حکمران کے پاس نہیں آیا تُو تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خوشک ٹکڑے کھا کے بھی رات گزار لیا کرتی میری ماں تو گوشت کے خوشک ٹکڑے کھا کے رات گزار لیتی تھی نا نا تو کسی حضرت انسمن مالک کہتے ہیں اس نے بات سنی تو وہ بھی رو پڑا اور میں نے سنی تو میں بھی رو پڑا دوستو رسول کریم دیکھیں نا ہم لوگوں نے کس طرح کا لیول بنایا ہوگا ہے ابھی تک وہ جو وہ جو دولت کا رٹا ہے تھوڑا بہت وہ ابھی تک چلتا ہے ابھی تک خاندان کے اندر کوئی بندہ امیر ہو جائے تو چودری بھی وہی ہوتا ہے سیانہ بھی میرا تو خیال ہے پیر بھی وہی ہوتا ہے شرطی ہے کہ اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے وہی شیخ ہوتا ہے سارا کچھ وہی ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ یہ تمہارے اندر کے بوجھ ہیں ماہا کافی صدر ایک گناہ جو ہوتا ہے یہ کھٹکتا ہے سینے میں یہ بندے کو پریشان کرتا ہے بندہ تکلیف میں ہوتا ہے کسی کو پتہ نہ چل جائے ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ کر کے ارساسات کی دنیا چھوڑ دی ہے ہمارا مزاج نہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہم توجہ نہیں نہ کرتے توجہ نہیں کرتے کوئی اتنا مشکل بات نہیں کہ رات کو بیٹا پھل لے کے آیا ہے تو اپنی بیوی کے کمرے میں چلا گیا لوگ اس کی ماں کو اور اس کے باپ کو یہ بات آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ پہ حوصلہ کریں دوہ کریں جو کر رہا کرنے دیں لیکن جس بندے کی کل کمائی اس کا پتر ہو اور بھری جوانی میں جس نے کہا ہو بیوی سے کہ چل میں پرانے کپڑوں پہ اید گزار لوگا تو نئے کپڑے بچوں کے لے آ جس نے تیس سال سعودی عرب میں دوہی میں مسکت میں پردیس میں گزارے ہوں پر وہاں کمبل بھی نہ بدلا ہو کہ چلو بچے میرے پڑ جائیں اس کی کل کمائی باغ تیرے دی کر کر راکھی ساری عمر گزاری تجہدوں اے باغ پکنگتے آیا لے گئے اور بھپاری تو وہ پھر جا کے تو چھے کنوں رکھ کے پلیٹ میں اپنی بیوی سے کہتا ہے ابباجی کو دےیا یہ کہنا آسان ہے باپ کو کہ تُو صبر کارا حسلہ کر پر وہ باپ گا پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے دنیا نے تجھے توفہ دیا ہوگا میں نے تو جوانی تجھے دے دی خوشیاں ساری تیرے نام کر دی ہیں اور تُو میرے ساتھ یہ شلوق کرنے چلا احساسات نہیں اس کو پتہ ہی نہیں روز دوست کو ٹیلی فون کرتا ہے کہ آج باہر سے کھانا کھائیں کبھی ابباجی کو بھی کرنا کہ ابباجی آج میرے بغیر روٹی نہ کھانا میں آؤں گا تو مل کے کھائیں گے کبھی کہے اممہ کو کہ اممہ مجھے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں وہ مزہ نہیں آیا کہ تیرے ہاتھ کے چاولوں کی روٹی میں مزہ آیا آج پکا آنا مجھے لگتا ہے اممہ کو راشا بھی ہو نا راشا بھی ہو تو پھر بھی وہ تیرے لئے منت کرے گی لیکن احساس ضروری ہے نا وہ ہم پیدا نہیں کرتے وہ ہماری توجہ نہیں جاتی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تو آپ نے سن رکھا ہے کہ انصار مدینہ نے اپنی جائدادیں بھی تقسیم کر کے آدھی آدھی مہاجرین کو دے دی تھی تو ان میں ایک حضرت امم ایمن بھی تھی نبی کریم کی رضائی والدہ ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے والد گرامی ان کی آزاد کردہ لونڈی ہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی خدمت کی انہوں نے ان کو بھی ایک باغ ملا ہوا تھا جب وہ خیبر کے علاقے فتح ہو گئے یہودیوں سے بہت سارے علاقے لے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس طرح کرو کہ یہ جو تم نے جائدادیں لی ہوئی ہیں نا انصار سے یہ واپس کر دو اور تمہیں اس میں سے دے دیتے ہیں حضور علیہ السلام نے انصار مدینہ سے بھی کہا کہ میں ان کو یہ جائدادیں دے کے اور تمہاری واپس کرانے لگاؤں تو انصار نے تو وہاں بھی بڑا انوکھا جواب دیا کہا یا رسول اللہ ہماری والے بھی رہنے دیں اور وہ والے بھی ان کو دے دیں یہ بھی ان کو ان کے پاس رہنے دیں محبوب نے فرمایا نہیں میرا فیصلہ یہی ہے حضرت عمی احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک باغ آیا ہوا تھا تو محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امہ جی آپ کو کوئی اور باغ دے دیتے ہیں یہ والا باغ واپس کر دیں سیدھی سادھی بیوی تھی ناز تھا کہ میں نے حضور کی خدمت کی ہے بچپن میں ناز تھا کہنے لگی میں تو نہیں واپس کرتی یہ ناز ہے ورنہ حضور کو کوئی انکار کر سکتا میں تو نہیں واپس کرتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی امہ جی آپ کیا کہہ رہی ہیں حضور فرمانے لگی عائشہ آپ خموش ہو جائے یہ بڑاپہ ہے اس کے سسات ہیں اس کے جذبات ہیں آپ یقین کریں کئی دفعہ بوڑے بچارے درد سے بات نہیں بتاتے کسی وہ کہتے ہیں کیا کریں کپڑا اٹھائیں تاکہ پیٹ ننگا ہو جائے کیسے بات کریں نبی کریم سید عالم علیہ السلام امہ جی کے قریب گئے کہا مجی میرے ساتھ چلے ایک دفعہ باغ دیکھ تو لو حضور ساتھ لے کے گئے ایک باغ دکھایا تو کہنے لگی نہیں نہیں میں نے نہیں لینا یہ مجھے میرے والا ٹھیک حضور نے پھر دوسرا دکھایا کہنے لگی یہ بھی نہیں مجھے پسند معبوب نے تیسرا دکھایا تو کہنے لگی یہ تو میرے والے باغ سے بھی پیار ہے یہ میں لے لوں گی جب وہ مسکرائیں تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے فرمایا الحمدللہ اس کا دل نہ راضی ہو گیا ہے یہ طریقہ ہے میرے عزیز تھوڑے حساسات تو پیدا کریں تھوڑے اپنے جذبات کتنی خودغرضی والی زندگی ہے کہ مجھے صرف میرا ہی خیال ہے اور جو جہاں بیٹھا ہے نا پتہ ہے ہم پریشان زیادہ کیوں ہیں میں مولوی ہوں تو میں سارا جنہیں یہ تقریریں کرتا ہوں لوگ مولویوں کی عزت نہیں کرتے لوگ مولویوں کی عزت نہیں کرتے تو میں کہتا ہوں چھوڑیں یہ رٹا عزت مانگنے کی کیا ضرورت اب منت مانگ کے عزت کرانی ہے چھوڑیں کوئی ضروری ہے میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں عزت کرنی شروع کر دیتا ہوں میں کرتا ہوں نا پندرہ بیس علماء کی عزت چلو ہم آپس میں شروع کر لیتے ہیں تو خود بخود باقی بھی مسئلہ ٹھیک ہو جائے بڑے لوگ ہر وقت شکایت کرتے ہیں عزت نہیں کی جاتی عزت کیوں آپ بھیک مانگتے کیا ضرورت پیار دینا شروع کریں روز بروز مطالبہ کرنا کہ میری خدمت کرو میرے پیچھے چلو اس سے تو دکت پیدا ہوتی انسان تکلیف میں رہتا ہے میرے رسول کریم علیہ السلام خیال رکھتے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے بڑوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر شخص کے بارے میں ایسا نظریہ رکھتے کہ جس سے قوم کو سکون ہوتا دلوں کے اندر اتمنان پیدا ہوتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن گھر میں تشریف فرماتے اور طبیعت مبارک میں میں دیکھ رہی تھی کہ بڑا حشاش بشاش ہے ذرکار کا مزاد بڑی خوبصورتی آج گم امت میں حضور اس طرح پریشان نہیں جیسے اکثر ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں باتیں چل رہی تھی تو بیٹھے بیٹھے حضور فرمانے لگے کہ آئیشہ میں تمہیں بتاؤں تم مجھ سے راضی کب ہوتی ہو اور نراز کب ہوتی ہو کہتے ہیں میں نے اس کی یا رسول اللہ میں اور آپ سے نراز فرمائے چل سن تو لینا سن تو لینا ذرا بات سننا ذرا سن تو لے سننا ارض کی یا رسول اللہ حکم فرمائیں فرمائیں تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو ذرا احساس کی شدہ دیکھیں لفظوں اور جملوں کا خیال رکھنا سامنے والے اسے آسانی دینا نبی کریم صلی اللہ دیکھیں نا میں نہیں پرواہ کرتا جی اب بیبیوں کی باتیں کون سنیں میں نہیں پرواہ کرتا جی فلانا تو انپاڑ ہے لیکن جو ہمیں حضور نے ذوق دیا جینے کا جو تسلی دی ہمیں زندہ رہنے کے لیے جو ہمیں کہا کہ یہ چیز تمہیں جوان کرے کہ ٹھنڈا رکھے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے عائشہ تم نا کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو کہا یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں فرمائے جب تم تھوڑا بہت نراز ہوتی ہو نا کہ کسی اور زوجہ کے پاس وقت زیادہ گزر گیا ہے تو پھر تم پتہ کس طرح قسم اٹھاتی ہو تم کہتی ہو مجھے عبراہیم علیہ السلام کے عراب کی قسم اور جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے عراب کی قسم فرمائے مجھے پتہ ہے جناب عائشہ کہتی ہے میں رو پڑی میں نے کہا مابوبہ بات بالکل اسی طرح ہی ہے لیکن قربان یہاں تک خیال رکھتے ہیں آپ حضور یہاں تک احساس آتے ہیں یہاں تک فرمائے مجھے پتہ ہوتا ہے کب تمہارا جذبہ کیا ہے اور کب تمہارا رنگ کیا ہے دوستو یہ چیزیں جب نکل جاتی ہیں مزاج سے پھر آسانی ہو جاتی ہے لیکن وہ ہمارا اپنے آپ کو پسند کرنا اپنی طبیعت پر ناز کرنا اپنے آپ کو دیکھتے رہنا اور اپنی تعمیر میں اتنا غرق ہونا کہ باقی ساری خوبصورتیوں سے بھول ہی جانا صرف نظر ہی کر لینا تھوڑا تھوڑا پیار بانٹیں اتنا اوپر کھڑے ہو کہ نیچے دیکھو گے تو ہر چھ چھوٹی نظر آئے گی کبھی کبھی نیچے کھڑے ہو کہ بھی اوپر دیکھیں انشاءاللہ بڑے بڑے قد والے لوگ دنیا میں ملیں گے بڑے بڑے قد والے بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کامل پیر نہیں ملتا میں کہا نہیں ملتا پیسے بندے دیں جی بھجی ٹیر سارے ہوں تو پھر کامل پیر کی میں ملے اور دو ایمیں وہ کر جائے چاہے سیپلیوں میں ہی پاس کر جائے پھر کامل پیر کیسے ملے وہ ہو چودری صاحب اور اس کو پیر مل جائے ان تین بندوں کو پیر ملتا اس کے لیے تو تھوڑا نیچے اترنا پڑتا ہے نا جی پہلے جو برطن بھرا ہوا ہو تو اس میں پیر صاحب